السلام علیکم میں ہوں فراہ ساتھ فرائٹ کی سائیکو سیکچول سٹیجز اف ڈیویلپمنٹ اس کی سائیکو ڈینامک جو تھیری اف پرسنیلیٹی ہے اس کا ایک امپورٹن کمپوننٹ ہے فرائٹ چونکہ ایک فزیولوجس تھا اور اس نے یہ ابزرف کیا کہ جیسے کہ فیزیکل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ہم مختلف ٹائم پیریڈ میں جو انسانی بچہ ہے وہ مختلف مائل سٹونز اچیو کرتا ہے یعنی سکس منز تک جیسے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے ایک سال تک اب بچہ اٹھ کے تھوڑا بہت چلنا شروع کر دیتا ہے یا کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فرس تری ہیئرز میں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کرٹیکل ٹائم پیریڈ ہے جس میں اس کو سرٹن مائل سٹونز اچیو کرنے چاہیے فرائٹ کے اکارڈنگ بلکل ایسے ہی جیسے ہماری جسمانی بڑھ ہوتری اور گروت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں سائیکلوجیکلی بھی یعنی نفسیاتی طور پر بھی گرو کرنا چاہیے اور وہ بھی گروتھ ساتھ ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی اس نے بلکل ایسے ہی جیسے اس کی بھی کچھ سٹیجز ہیں فیزیکل گروتھ کی سائیکلوجیکل گروتھ کی بھی کچھ سٹیجز ہیں فرائٹ نے اس چیز کو سائیکو سیکچول سٹیجز آف ڈیویلپمنٹ کا نام دیا ہے سائیکو مین سائیکلوجیکل گروتھ سیکچول کو فرائٹ نے بہت ہی براڈ ٹرم میں ایکسپلین کیا ہے اس کے مطابق سیکچول بیہیویئر صرف ایک بائیولوجیکل یا فیزیولوجیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا بلکہ کوئی بھی چیز جو کہ انسان کے لیے پلیئر ایبل ہے جس کو کرنے میں اسے مزہ آتا ہے وہ اس کو گریٹیفیکیشن دیتی ہے وہ چیز ایک طرح سے سیکچول یا لبیڈنل انرجی کہلائے گی لبیڈنل انرجی کوئی بھی انرجی ہے جو کہ ہمارے اندر ایک زندگی بھرتی ہے اور ہمیں پلیئر اور مزہ پروائیڈ کرتی ہے وہ پینٹنگ ہو سکتا ہے شائری ہو سکتا ہے وہ گانا گانا ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ورک آف آرٹ چائے کائے کپ پینا اپنے دوستوں کو فون کرنا کوئی بھی چیز جو آپ کو پلیئر دے رہی ہے دراصل وہ ایک طرح سے کہلائے گی لبیڈنل انرجی یا لبیڈو انکریز کرنے والی چیزیں ہوں گی بلکہ سیکشوال بیہیوئر کین بی سائیکلوجیکل اینڈ ایموشنل بلکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح سے جو پلیئر ایبل زونز ہیں باڈی کی مختلف ٹائم کے اوپر مختلف ہوا کرتی ہیں وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں فرائیڈ نے ساری چیزوں کو اس تھیری میں ایکسپلین کیا ہے جو سٹیجز ہیں وہ فائیو ہیں سائیکو سیکشوال سٹیجز آف ڈیویلپمنٹ اورل اینل فیلک لیٹنسی اینڈ جنیٹل فرس سٹیج جو ہے وہ اورل سٹیج کہہ لاتی ہے یہ پیدا ہونے سے لے کر ایک سال تک کا ٹائم پیریڈ ہے جو فرائیڈ کے مطابق بہت ہی کروشیل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں صرف ایڈ ڈیویلپ ہوتی ہے جو ہم نے ایڈ ایگو اور سوپر ایگو کا کونسپٹ ہم جانتے ہیں یعنی ایڈ جو کہ پلیئر پرنسیپلز پر بیسٹ ہے صرف ایک طرح سے ہیوانی سطح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے اندر بیدار ہوتی ہیں بچے کو بھی اپنے صرف کھانے پینے اور اس کے اندر بہت سی انسانی اصاف اور کریکٹریسٹک سے بھی بیدار نہیں ہوئی ہوتی وہ ظاہر ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو صرف ایڈ ہوتی ہے اس میں یہاں تک کہ اس کو بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ماں کے جسم کا ہی ایک حصہ سمجھتا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ بھی نہیں سمجھتا ہے ایک سنس آف سیلف بھی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی اس طرح سے ایگو بھی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی ایگو مینز میں سیلف کو کہتے ہیں آئے کا کونسیپٹ ہے جو تو اس میں آئے سنس آف آئے ڈیویلپ نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں کیا ہوں میرا نام کیا ہے میں کہاں ہوں بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک برادر ٹرم میں اپنی ماں کا یا ایک برادر ٹرم میں پوری جنیورس کا حصہ ہی سمجھتا ہے تو اس میں صرف ایڈ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہے بچے کی جو ایروجنس زون ہے جہنے اسے کیا کر کے مزا آتا ہے اس کو صرف سکین بیہیویر میں مزا آتا ہے چھوٹا بچہ ہے وہ کوئی بھی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہے مٹی مٹھپ ڈھائیں گے تو مٹی موہ میں ڈال لے گا کوئی چیز ہے کپڑا موہ میں ڈال لے گا بال ہاتھ میں آئے ہیں تو بال ہاتھ میں لے لے گا اس طرح کوئی بھی چیز وہ موہ میں ڈال کر چکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ایروجنس زون اس کا اورل ریجن ہوتا ہے یعنی وہ چکھ کے جو چیز کا مزا آخذ کرنے کی کوشش اسٹیج کیوں پر اگر فکسیشن ہوتی ہے یعنی وہ لوگ جو عمر میں تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کے جو مزے کی چیزیں ہیں وہ ان کی اورل زون ہی رہی ہے تو یہ لوگ کھانے پینے میں اور اس طرح کی فن اور ریکریشنل ایکٹیوٹیز میں زیادہ مزا لیتے ہیں اور اپنی لائف کی رسپانسیبیلٹیز پوری نہیں کرتے ہیں اس طرح ان میں مختلف طرح کی ابنورمیلٹیز پروڈیوز ہوتی ہیں